ایک حدیث سنو پہلے حضرت علی فاطمہ کا رشتہ لینے آگے اور جبریل ان سے پہلے آگے کہ یا رسول اللہ فاطمہ علی کے لیے ہے تو آپ محمد مصطفیٰ جیسا ہے رشتہ ماغنے والا علی جیسا ہے اور بیٹی فاطمہ جیسی ہے آپ پوچھتے ہیں علی کیسے آئے وہ شرم کی وجہ سے کچھ کہہ نہ سکے چک آپ کو تو پتا تھا آپ نے فرمایا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو کہا جی آپ نے ہاں نہیں کی آپ نے کہا انشاء اللہ اور یہ کہہ کر اٹھے انشاءاللہ نبی کہا ہاں ہی ہوتا ہے لیکن جبریل کے آنے کے باوجود اور اللہ کے کہنے کے باوجود میرے نبی کو بھی پتا ہے کہ یہ رشتہ یہاں کاتبِ تقدیر نے لکھ دیا ہے لیکن امت کو سبق سکھانے کے لیے آپ گھر تشریف لے گئے بیٹی فاطمہ کہا جی یا رسول اللہ تو علی کا رشتہ آیا ہے میں ہاں کر دوں علی جیسا تاما چلو علی کو چھوڑو فاطمہ کو چھوڑو جبریل آیا بیٹھا ہے جبریل آیا بیٹھا ہے اس کے بعد فاطمہ سے پوچھنے کی کیا بات ہے جبریل آ کر کہلا یا رسول اللہ اللہ کہہ رہا ہے فاطمہ علی کے لیے ہے اور علی فاطمہ کے لیے ہے اور پھر آپ کہتے ہیں بیٹی فاطمہ ہاں کر دو آپ کا کیا خیال ہے فاطمہ نے انکار کرنا تھا یہ تو یہ بیٹیاں نے انکار کر دی تو فاطمہ نے کہاں کرنا تھا لیکن یہ سبق دینا تھا کن والدین کو جو نادانی میں نادانی کے فیصلے کر کے اولاد کو ہمیشہ چھنڈی آگ میں تھکا دے دیں